موسیقی کیونکہ بس اوپر تو صرف ہم سونے کے لئے ہی آتے ہیں یا کبھی کوئی موسم انجوائے کرنا ہو تو بس پھر ہی آ جاتے ہیں ورنہ کافی ٹائم ہمارا نیچے ہی گزر جاتا ہے میں نیچے آئی تو بس بھائی جانے والے تھے کیونکہ وہاں پر ورکر جو تھے آ گئے تھے دوسرے گھر میں کام کرنے کے لئے تو بس ان کی بائک بہار تھی وہ بھی بس جانے والے تھے اور ابو جو تھے وہ بھی تھے بس وہ بھی جانے والے تھے کیونکہ آج میں ذرا جلدی آ گئی تھی تو اسی وجہ سے ورنہ اگر میں پانچ منٹ اور لیٹ ہو جاتی تو بس پھر دونوں ہی جات چکے ہوتے خیر اس کے بعد امی نے تو ناشتہ کر لیا تھا تو امی نے بولا میں بنا دیتی ہوں میں نے بولا نہیں اب آپ بیٹھیں ہیں اب بیٹھے میں بنا دیتی ہوں تو پھر روٹی بنانے کے لئے پھر امی نے بولا چلو آپ جاؤ میں بنا دیتی ہوں تو بس پھر روٹی امی نے بنا دیتی اور یہاں سسٹر مجھے کہہ رہی تھی کہ تمہارا تو پراتھا پراتھا لگ رہا ہے مگر میری تو سنپل روٹی لگ رہی ہے کیونکہ اس نے خود نے بولا تھا کہ امی کم ہی گی لگائیے گا تو بس پھر میں نے بولا آپ نے خود ہی بولا کم گی لگائیے گا تو پھر کہاں سے ایسے والا پراتھا بننا تھا اور اس کے بعد آج تو سارے کام ہی جلدی جلدی کر لیے تھے کیونکہ ایک تو جاگ بھی جلدی گئے تھے نیچے آ گئے تھے اور اس کے بعد بس پھر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج اتنا لمبا دن ہو گئے کیونکہ کام جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے اور بس پھر ایسے فری بیٹھے رہے اور اس کے بعد پھر لنچ تو ہم نے خیر لیٹی کر لیا تھا لیکن بنا میں نے جلدی لیا تھا آج میں نے ساڑھے بارہ بجے سب کچھ ہی ریڈی کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ دوپہر کا ٹائم ہے اس ٹائم ابھی ٹائم ہو گیا تھا اڈھائی کا اور اس ٹائم ہم لنچ کر رہے تھے آج میں نے اپنی ہی فیورٹ سٹائل کی بینڈی بنانی تھی نہ ہی اس میں پیاز ہو نہ ٹماٹر نہ کچھ بس ایسے ہی فرائی کی ہوئی ہو اس کے بعد پھر شامعہ تھوڑی دیر کے لیے سسٹر آ گئی تھی اور ساتھ میں بچے بھی تھے دونوں سسٹر آئی تھی بس ویسے ہی ملنے کے لیے کیونکہ بچوں کا سکول سے ہفتہ یہ کری ہو سارے باہر آمرہ نے کہا ہے مجھے باہر دیکھاؤ چلو بند کرو بند کرو دروازہ یہ کیونکہ عید کے بعد جب یہ گئے ہیں تو اس کے بعد پھر کافی دنوں بعد ہی آئے تھے اور بس پھر اسی وجہ سے ہمارا بھی دل نہیں لگ رہا تھا تو بس اچانک سے انہوں نے کہا کہ ابھی بچوں کا تو سکول سے آف ہے تو ہم نے بولا جب آف ہے تو پھر آج ہو اس کے بعد یہ سنڈے کو آئے تھے تو یہ نیکسٹ ڈے کا کلپ تھا منلے کا اور یکمائی کا آج ویسے بھی آفی تھا سبھی سکول میں کیونکہ یہ مزدور ڈیر تھا اور اسی وجہ سے تو پھر سسٹر کی طرف ہم لوگ چلے گئے تھے اور بس یہاں پر سب بچے جو تھے وہ بھی انجائے کر رہے تھے اور دوسری سسٹر جو تھی وہ بھی آ گئی تھی تو بس یہاں پر ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد پھر اچانک ہمارا پلین تھا باہر جانے کا تو اسی وجہ سے بس پھر منلے سسٹر سے بولا کہ ایسا کرو بس تھوڑا سا ہی لائٹ سا ہی لے لیتا ہے پھر باہر سے ہی کچھ کھا لیں گے اور بس نماز ادا کر رہی تھی یہاں پر اثر تو ہو چکی تھی میں اثر کے نماز ادا کر رہی تھی اور آمنہ جو تھی وہ آ گئی تھی جانے ماز پر میرے پاس کیونکہ جس کو وہ کھڑا دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اٹھائیں تو اسی وجہ سے اور یہاں پر جو سسٹر تھی اس کی علماری کا ایک جو شیشہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور برطن جو تھے وہ بہت ہی مٹی مٹی ہوئے تھے تمہیں سے کہہ رہی تھی کہ ایسے نہ جلدی سے ہی یہ اب ٹھیک کروالو یہ دیکھو کس طرح سے اتنی اتنی مٹی لگی ہویا اور سب کچھ ہی خراب ہوا ہوا تھا خیر بچے جو تھے وہ بس بار بار آ کر یہ پوچھ رہے تھے کہ کب چلیں گے کب چلیں گے کیونکہ عید بھی گزر گئی اور ہم لوگ کہیں گئی ہی نہیں پہلے تو جانا تھا پلین تھا پھر اس کے بعد میری طبعہ حراب ہو گئی تھی تو پھر اسی وجہ سے سسٹرز نے کہا کہ جب ٹھیک ہو جاؤ گی تو پھر ہی چلیں گے اور آج ویسے بھی میں ان کی طرف گئی ہی ہوئی تھی تو پھر ہم سب ہی وہیں تھے تو پھر وہیں سے ہی ہم لوگ سب چلے گئے تھے اور ابوب ہم نے کہا تھا کہ رکشہ کروا دیں تو بس انہیں نے کہا کہ آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں تو بس رکشہ والا جو ہے وہ بھی آئی رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایڈریس تو بتا دیا تھا بس جیسے ہم تھوڑا ساگے گئے تو رکشہ والا بھی آئی گیا تھا بس پھر ہم لوگ چلے گئے تھے تو اب ہم جا جو رہے تھے وہ کہاں رہے تھے ہم لوگ جا رہے تھے کینٹ گارڈن ملتان میں اور بچے جو تھے کافی ٹائم سے زد کر رہے تھے کہ ہم چلیں گے تو یہیں چلیں گے اور ویسے بھی جیل پر ہم لوگ نہیں چاہتے یا کہیں اور کیونکہ جب تک امی یا ابو میں سے کوئی ساتھ نہ ہوں ابھی تو ہم سسٹرز ہی تھی تو اسی وجہ سے اور آج میں نے بھی بایا پہن لیا تھا ویسے تو میں نہیں پہنتی بہت کم سردیوں میں پہنتی ہوں کیونکہ میرا بی پی لو ہو جاتا ہے تو اسی وجہ سے مگر جب باقی جو تین سسٹرز ہی وہ پہن رہی تھی تو پھر میں نے سوچا چلیں میں بھی آر ٹرائی کر ہی لیتی ہوں کیونکہ اتنے زیادہ ٹائم کیلئے میں نہیں پہن سکتے بچوں کی کیا میری تو خود کی بھی یہی فیوریٹ پلیس ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ ہر طرف ہی گرین ری اور فریش فریش فیل آ رہی ہوتی ہے میں ویسے ہی آپ لوگوں کا پتہ ہے کہ نیچر لور ہوں تو اسی وجہ سے مجھے اس طرح کی جگہ جو ہے وہ بہت اچھی لگتا ہے ایک تو صاف بھی ہے بہت کلین ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پلوشن فری ہے اور گرین ری ہر طرف ہے تو بہت اچھا لگتا ہے یہاں پر آ کر تو اسی وجہ سے جب بھی مجھے کہتے ہیں جانے کا تو میں جھیل سے زیادہ کینٹ گارڈن کو ہی پریفر کرتی ہوں کہ یہاں چلے جائیں اور میرے زیسٹر جہی کہتی ہیں کہ کتنی بار یہاں پر جاتی ہو اور میں ان کو یہی ہر بار یہی کہتی ہوں کہ مجھے یہی جگہ اچھی لگتی ہے تو اسی وجہ سے میں یہی پر ہی جاتی ہوں اور آج تو بہت ہی زیادہ رش تھا کیونکہ آج لیبر ڈے تھا اور رشتہ تو تھا ہمیں کہ آج لیبر ڈے ہے مگر یہ معنی میں نہیں تھا اور ڈیز میں بھی رش ہوگا کیونکہ ہمارے معنی میں یہ تھا کہ سنڈے یا فرائڈے میں ہی رش ہوتا ہے بہت زیادہ تو اسی وجہ سے پھر ہم لوگوں نے یہی کہا کہ چلیں آج تو لیبر ڈے ہے اتنے زیادہ شاید نہ ہو رش کیونکہ عید کا جو فرس تری ڈے تھے ان میں بھی ہوگا اور جو سنڈے یا فرائڈے گزرات ان میں بھی ہوگا تو آج تو نہیں ہوگا مگر جب یہاں پہنچے تو اتنا راشتہ اتنا راشتہ کہ بچے جو تھے وہ اپنے پسند کے جھولے نہیں لے سکے تو بس تھوڑے سے ہی انہوں نے یہی جو جو خالی تھے ان کو مل گئے وہ اسی طرح ہی تھوڑی دیر انہوں نے پلے کیا اور اس کے بعد پھر آگے چلے گئے موسیقی اس کے بعد پھر بچے جہاں جا کہہ رہے تھے تو انہیں ہم وہیں لے کر جا رہے تھے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں پر برڈز ہیں تو کہیں پر انیمال اور جو جو چیزیں انہیں دیکھ رہی تھے وہ بڑا انجوائے کر رہے تھے تو خیر یہاں فرس ٹائم آئی تھی کیونکہ پہلے وہ کبھی آئی ہی نہیں اور اس نے تو رکشہ کی رائٹ بھی آج فرس ٹائم ہی لیا یہاں پر جو ہے آمنہ وہ نیچے اترنا چاہ رہی تھی اور سب بچوں کے ساتھ وہ باغنا چاہ رہی تھی مگر ابھی تو چھوٹی سی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اسے نیچے بیٹھا دیا تھا جو دینے آپ کو اچھا لگ رہا ہے کیا اچھا لگ رہا ہے آگے ہو کہ دیکھو کچھ نہیں کہتا میں ساتھ ہوں جی جی اس کو غصہ نہیں دلانا کٹ لیں گے آپ کے ہینڈ باہر نکل آئی گے نہیں باہر نہیں نکل سکتے یہ تو اس کیج میں ہے یہ کیسے کٹی گا یہی سپنگ نکل سکتے یہ تو کتنا بڑا چیزین کا ہاتھ پکڑ لو چلو 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 واہاں بھی دیکھ لو چلو آپ بھی چلو مصطفہ آہاں ٹھیکہہہہہہہہہہہہہamat ہراہہہہ lub اور وہ ہلا اپنے چھوٹے پریٹ کریں یہ آپ نے یہ بنا سکتا ہے مما اگل وزارت بہت سکتا ہے اور وہ افزارت fís ہاتھ اوریام نامی موسیقی چلو آجو 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 موسیقی 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 یہاں پر ایک ڈیٹ کھنٹہ ہو گیا تھا اور بچوں نے جتنا کھیلنا تھا کھیل لیا تھا اور جو جو کھانا تھا وہ بھی کھا ہی لیا تھا اور کوئی بچہ ادھر بھاگ رہا تھا کوئی ادھر خیر پھر اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ اب ہم چائنیز کھانے کے لیے چاہیں گے تو ایسا کرتے ہیں کہ جاتے ہوں یہاں سے نماز عطا کر لیں گے کیونکہ بس ازان بھی ہونے ہی والی تھی اور جب تک ہم لوگ گیٹ کے پاس پہنچیں گے تو ازان ہو جائے گی نماز عطا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چائنیز کھانے کے لیے چلے جائیں گے تو بس پھر کیا ہوا کہ سارا پلان ویسا کا ویسا ہی رہ گیا ہمارا پلان تو یہی تھا کہ ہم لوگ چائنیز کھائیں گے مگر ہم نہ جو تھی اس نے وومٹ کر دی اس کو ویسے بھی کافی دنوں سے فلو بھی تھا تو آج جو ہے پھر اچانک سے اس کی طبعہ تھراب ہو گیا حالانکہ بڑا انجوائے کر رہی تھی اور پھر ایک دم صحیح وومٹ کر دی تو سسٹر نے کہا کہ میرا بلکل بھی دل نہیں میں ویسے ہی اس کو اٹھا اٹھا کر تھک گئی ہوں حالانکہ ہم لوگوں نے باری باری سب نہیں اٹھایا ہوا تھا اور بس پھر اس نے بولا کہ نہیں اب میں نہیں جاتی پتہ نہیں اب آگے پھر وہیں پر جا کر یہ ایسے نہ کر دے تو پھر کسی دن چلیں گے اب ایسا کرتے ہیں اب گھر ہی چلتے ہیں تو بس پھر ہم لوگوں نے یہی پلان کیا کہ اب ہم یہاں سے نماز ادا کر کر سیدھا گھر چلتے ہیں اور وہیں سے ہی پھر کچھ مانگوا لیں گے اور وہی کھا لیں گے ویسا تو سسٹر نے بولا کہ نہیں اب گھر چلتے ہیں وہاں پر میں نے کھانا بنا کر رکھا ہوا تھا دوپیر میں بھی صرف ہم لوگوں نے رائس ہی لیے تھے کہ ہم لوگ بسا ہلکا صحیح یہی رائس لے لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہیں باہر سے ہی کھانا کھا لیں گے تو سسٹر نے بولا کہ نہیں اب آپ لوگ گھر چلیں اور وہیں سے کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگ چلیں گے تو پھر ایسے ہی کیا کہ چلیں یہاں سے ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز ادعہ کر لیتے ہیں اور جیسے یہاں پہنچے بس ازان بھی ہو گئی تھی اور ہم لوگ پھر نماز ادعہ کرنے چلے گئے تھے اور میں نے کیا ہوا تھا اور بس میں نے یہاں سے کلی کر لی تھی تو سسٹر پہلے نماز ادعہ کر رہی تھی پھر میں بھی چلی گئی ایک ایک کر کے ہم لوگوں نے جا کر نماز ادعہ کر لی تھی یہاں پر کیا ہو گیا آمنہ کو آمنہ کو کیا ہو گیا ہم لوگ گھر تو آ رہے تھے مگر بچوں کا سب کا ہی موڈ آف تھا کہ آمنہ کی وجہ سے ہمارا پلین خراب ہو گیا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ کھانا ہے تو بس پھر اب ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے تھے ان سے یہی پوچھا کہ آپ لوگ بتا دو کینٹ میں سے اگر کچھ کھانا ہے تو یہی سے ہی آپ کو کھلا دیتے ہیں تو بس پھر بچوں نے یہاں پر اپنی فیوریٹ جو جو چیزیں دیں کسی نے گل گپے مانگوائے تو کسی نے دہی بڑھے اور کسی نے برگر اور کھولڈرنگ وغیرہ اور جو جو چیزیں انہوں نے لینی تھی ان کو یہی سے ہی کھلا دی تھی اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر آئے تھے اصل میں پلینٹ تو یہی تھا پھر ہم لوگوں نے یہاں لیکن یہی کہا کہ کوئی بات نہیں ہم نیکس ٹائم آئیں گے تو پھر وہیں چلیں گے آپ کے بات تو بس پھر ایسا ہی کہا کہ جو جو انہوں نے کھانا تھا انہیں کھلایا اور پھر گھر چلے پھر وہیں جا کر کھانا کھا لیا تھا بچوں کا تو بلکل بھی بھوٹ نہیں تھی کیونکہ انہوں نے یہی سے ہی اپنی فیوریٹ چیزیں کھانی تھی ویڈیو اچھے لگے ہوتا چینہ کو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتی ہوں اگلے فلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ